موتی جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیجل کا ریٹ کیا ہے پیٹرول کا ریٹ کیا ہے ٹیل کا ریٹ کیا ہے مجھے اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کتنی چیزوں پر کتنے پرسنٹ جی ایسٹی لگائی ہے مجھے اس چیز سے بھی مطلب نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے مجھے اس چیز سے بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو وقاس کام ہے وہ کہاں چل رہے ہیں مجھے مطلب ہے تو صرف چند مددوں سے پہلا مطلب اس بات سے ہے کہ جب راج سبہ اور لوگ سبہ میں بہومت ہے تو سنبیدھان میں سے 42 میں سنسودن سے جوڑا گیا سیکلر سبد آپ کب ہٹا رہے ہیں یہ میرا مددہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سیکلر سبد ہٹا کر ہندو سبد کب جوڑا جائے گا یہ میرا مددہ ہے مجھے مطلب اس بات سے ہے کہ آپ جنسنگ کیا نینترن قانون کب نہ رہے ہیں اور دھیان رکھئے گا جنسنگ کیا نینترن قانون ایسا نہ ہو لائیے جو جنسنگ کیا نینترن قانون سبھی کی جنسنگ کیا کنٹرول کر سکے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دیش کی آجادی کے سمیں جنسنگ کیا 33 کروڑ تھی جس میں سے 30 کروڑ ہندو تھے اور آج دیش کی آبادی 140 کروڑ ہے جس میں صرف 90 کروڑ ہندو ہے آپ سمجھئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آخر جنسنگ کیا کو کنٹرول کرنا ہوگا مجھے اس سے مطلب ہے موڈی جی مجھے مطلب ہے دیش میں یونی فارم ایڈیوکیشن پالیسی سے مجھے اس سے مطلب ہے کہ دیش کے اندر ایسی سکشہ دی جائے جو واسطوک اتحاس کو جنتا کے سامنے رکھے یہ تین مدے دیش کے لیے سب سے جولنت ہیں اور تینوں کا حل چاہیے دیش کو ہندو راشت گوشت کیا جاوے آخر اس دھرتی پر جمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جسے ہم ہندو کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہمارا ہے جب سبھی دھرم پر آلوں کے پاس ان کے اپنے اپنے ٹکڑے ہیں ہر دھرم کی اپنی اپنی جمین ہے ہر دھرم کی کتابوں کے انصار چلنے والے ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں ہندووں کے پاس جمین کا دوگس ٹکڑا بھی نہیں ہے جسے وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ جمین ہے جو ہماری گیتہ کے انصار جو ہماری بیدوں کے انصار یہاں سبھی نیم کانونوں کا پالن ہوتا ہے ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بہت بڑی چنتہ کا بھی شہ ہے پھر سے کہہ رہا ہوں جو لوگ مجھ سے سہمت ہے وہ بتا میں پھر سے کہیں موڈی جی سے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تیل کہاں ہے ڈالر کہاں ہے یدی اناج مہنگا ہو رہا ہے تو جس اناج کو کسان اگھا رہا ہے اسے بھی پیسہ مل رہا ہے سرسو کا تیل اگر دو سو دھائی سو روپے ہو رہا ہے تو جو سرسو اگھا رہے ہیں انہیں پیسہ مل رہا ہے نا دو سو کے ریٹ پر ہی مل رہا ہے نا جو بھی چیز مہنگی ہو رہی اگر ٹیماتر اسی روپے کل ہو رہا ہے تو جس نے ٹیماتر اگھایا ہے اس کا ٹیماتر مہنگا بکھ رہا ہے پیسہ اس کی جیب میں بھی جا رہا ہے کوئی موڈی جی کی جیب میں نہیں جا رہا ہے موڈی جی کو ہم نے ستہ پر بیٹھایا ہے دیس کو ہندو راشت بنانے کے لیے سیکولر سب دھٹائیے سے دیس میں یونیفارم سیویل کوڈ لانے کے لیے یونیفارم ایجوکیشن پالیشی لانے کے لیے ان کاموں کے لیے جنسنگ کیا نینترن کانون لانے کے لیے ان کے لیے موڈی جی کو چنائے جا ہند جا بھارت جو جو میری بات سے سہمت ہو وہ اسے شیئر جرور کریں ہمیں موڈی جی تک یہ مانگے پہنچانی ہے آپ سب کا ساتھ رہے گا جب موڈی جی یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم یہ بدلاب لا رہے ہیں تب ہم دوہزار چوبیس میں موڈی جی کو چناب دیں گے ووٹ دیں گے ورنہ ہم نوٹا پر ووٹ ڈال دیں گے بیسکتے چاہے ووٹ ہی ڈالنے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بی جی پی کے علاوہ کسی کو ووٹ دے نہیں سکتے لیکن اگر بی جی پی نے یہ کام نہیں کرے تو ہم بوٹ ہی نہیں ڈالیں گے ہم اپنے رائٹ کو ایکزیکوٹی نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں اس لیے کہ سیکولر سبد ہٹے دیش کے اندر سہارت کا ماحول بنے دیش کے اندر تشٹی کرن سباب تو ہو کسی ورگ بھی سے اس کو دھرم بھی سے اس کو سر پر چڑھانے کی ریتی ختم ہو سبھی دھرم سمان بھاو سے ہو سبھی دھرموں کے لیے سمان روپ سے ایجوکیشن پالیشی بنائی جائے سبھی دھرموں کے لیے سمان قانون ہو دیش کے ہر ناغرک کے لیے ایک ہی قانون ہوگا جو اس کے دھرم سے بھی اوپر ہوگا دھرم بعد میں پہلے وہ قانون کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ کتاب میں لکھائے میں تو اسے مانوں گا نہیں یونیپارم سیبل کورڈ لاکر سبھی کو ایک ہی قانون کے دائرے میں رکھا جاوے یہ سب سے زیادہ آبادشک ہے جتنے لوگ سیمت ہو وہ شیئر کریں موڈی جی تک پہنچائیں ہمیں یہ جنگ لڑتے رہنی ہے ہمیں یہ مانگیں اٹھا کر لکھنی ہے اور ہر صورت میں جیت ہماری ہی ہوگی جائے ہند جائے ہندو اور جائے توشٹی کرن مکت راست